کہ نماز کی حالت کے اندر بھی بندے کو مختلف قسم کے خیالات اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ آگئی کوئی ضروری کام کرنا ہے تو وہ یاد آجاتا ہے تو اس حالت میں بندے کی نماز کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیا حکم میری بچی نماز کے بارے ان لوگوں نے جو یہ بات پرس کر رہی ہے نا کہ نماز وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ آئے یہ انہوں نے اپنے سامنے کیسا حدف رکھ لیا جو کوئی حاصل نہیں کر سکتا نہ کسی نے ایسی نماز کبھی پڑھی ہے نہ کوئی پڑھ سکتا یہ بھی ایک شیطانی ہے شہال ہے کہ لوگوں پر یہ کہا جائے کہ تمہاری نمازوں میں تو خیالات میں یہ تو نماز پھر کچھ نہ ہوئی آپ بے فکر رہے ہیں نماز میں جتنے چائر خیالات آئے نہ اللہ جانتا ہے کہ بندہ جن کاموں میں پھنسا رہتا ہے وہ خیالات تو آتے رہے ہیں کیسے ان کو ذہن سے نکار سکتا ہے خود رسول کریم علیہ السلام نماز پردائے ہیں اور اطلاع ملی کہ مدینہ پر حملہ ہونا ہاتھ والا ہے آپ نے حضرت زبیر بن العوام رضیم سے کہا کہ تم جاؤ اور پتہ کرو کہ باقی یہ بات صحیح ہے وہ گئے اور پہاڑ کی دوسری طرح گھوڑے پر سوار گیا تھے آپ نے نماز شروع کی تھی حدیث پاک میں حدیث ہے کہ آپ کی نگاہ اس درے کی طرف ہی رہی جذر سے حضرت زبیر دیان آنا تھا وہی خیال آپ کو رہا کہ پتہ نہیں کیا تھا وہ جب اترے پہاڑ سے انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے اس طرح کہ اللہ کے رسول کوئی بات پھر آپ نے نگاہ نیچے کی حضرت عمر عزی نے فرما تھا میں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں یہ صحیح بخاری میں تو میں شام میں لشکر کی صفحیں ٹھیک کرتا ہوں کہ فلاہ سپاہ سرار ادھر ہو فلاہ ادھر ہو تو جن کاموں میں آجمی لگا رہتا ہے وہ خیال تو رہے گے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ زیادہ آپ غور کریں جن لوگوں کو نماز میں خیال آتے ہیں ان کی نماز ان سے بہتر ہے جو صوفی لوگ پر میں کوئی خیال لیا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو شیطان عظمائی نہیں رہا خیال جس کو آ رہا ہے اس کو تو وہ جس طرح ڈاکو آتے ہیں بھرے گھر میں وہ اس بیچارے کو تنگ کر رہا مگر یہ کہہ رہا بے سکتہ جتنا چاہے مجھ کو پریشان کر میں اللہ کا حکم بارار مانوں یہ تو اس کے موہ پر جوزت مار رہا ہے تو یہ نماز بہت اعلیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں باقی ایک طریق چیز جیس پر توجہ ہونی تھی ہے کہ جب آدمی اکیلہ نماز پڑھے اور کوئی دوسرا آدمی پاس نہ ہو جو جس ترب نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ جو پڑھے نہ ذکر اذکار رکوع میں سیدے میں راندے کوئی نماز نہیں ہو وہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھنی تھی یہ ایک اپنے کانوں پر کا آواز آئے اس طرح سے انشاءاللہ خیالات بھی دفع ہوں گے اور اس کا زیان بھی جو گو آواز کان میں اس کی چرپ ہوں گا سارے اذکار ذرا نہ ہونچی آواز سے کریں یہ تجربہ کر کے آپ دیکھیں انشاءاللہ قاصل خیالات بہت حد تک دور ہو جائیں انشاءاللہ